ٹوکیو اولمپکس کی دسوے روز میزبان جاپان کے ایتھلیٹس کی مایوس کن کارکردی کا سلسلہ جاری ہے جو مسلسل دوسرے روز بھی سونے کا کوئی تمغہ نہ جیت سکے میڈل ٹیبل پر چین نے مزید پانچ گول میڈل جیت کر انتیس تلائی تمغوں کے ساتھ پہلی پوزیشن برقرار کی ہوئی ہے امریکہ باعث گول میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے مزید تین ایتھلیٹس کا سفر تمام خواتین کی دو سو میٹر دور ہیٹ میں نجمہ پروین آخری نمبر پر رہی پاکستانی شوٹر غلام مصطفی بشیر اور خلیل اختر بھی میڈل کی دور سے باہر پاکستان کے لیے میڈل کی آخری امید عشر ندین بدھ کو جاولین تھرو کے مقابلے میں آکشن میں ہو ٹوکیو اولمپکس میں ایتھلیٹس مقابلوں کے ہائی جمپ ایونٹ کے فائنل میں اٹلی کے گیان مارکو، ٹیمری اور قطر کے موتاز عیسیٰ بارشم کے درمیان بلچس مقابلہ ہوا دونوں ایتھلیٹس نے اپنی اپنی باریوں میں دو آشار یا تین سات میٹر کی چھلانگ لگائی مزین تین باریوں کے بعد بھی فاتح کا فیصلہ نہ ہوا اگلی باری میں اٹلی کے ایتھلیٹ کو انفٹ ہو کر دسبردار ہو گئے فٹ ہونے کے باوجود قطر کے بارشم آخری باری سے دسبردار ہو گئے جس پر گولڈ میڈل دونوں ایتھلیٹس نے شیئر کی